اسلام علیکم ویور تو آج کا ویلوگ بہت زبردست ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے غریب دوست نے ایک بہت اچھی سی دعوت کی ہے چھوٹا سا بکرا ہمارے لئے کٹا تو آئیے ان کے گاؤں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں اور پورے راستے کا ویلوگ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا ساکتے ہیں اور پورے راستے ہیں اور پورے راستے ہیں اور بیچ میں ہماری ایک گاڑی میں پانی نہ ہونے کے وجہ سے ہوا اور ہٹ اپ کر گیا جس کے جانسے ہمیں کچھ سٹیک کرنا پڑا اور یہ ہم اپنے ڈیسٹینیشن پر پہنچ گئے ہمارے میزبان سردار بگا جدوی یہاں موجود ہیں ہمارے استقبال کے لئے اور یہ دوست گل رحمان محمد صدیق علف خان اور اندر سے ہمارے دوست بشمیں گاڑی میں موجود ہیں بہت ہی تاریخ بہت ہی تنگ تنگ گلیوں میں سے بہت ہی تنگ راستے سے جاڑیوں میں سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچے ہیں موسم بھی بڑا خوشکوار ہے اور یہ سردار بگا نے علف خان سے گلے ملے ان کو سے کیا خوبصورت منظر ہے یہاں پر سین کی روایت رلیوں رلیاں بچائی گئی اس پر بیٹھیں گے اور اس طرف نہر کی نہر بے رہے ہیں یہ دیکھو بڑا سا نہر بے رہا اور اس گوڑ کے بگاہ کے مزبان کے رشتے دار بھی آئے ہیں ہمارے دوستوں سے مل رہے ہیں مل چکے تو ہم بھی ملیں گے خوش خیر مزے میں تھے پھر ٹھیک ہے مزے میں سب خیر بھلو مچا رو یہ سارے دوست یہ بکرا تو ایڈوانس میں کٹا ہوا تھا مگر آپ کو دکھا دیتا ہے بلکل نیچرل ماحول لگا پڑا ہے یہ دیکھو یہاں پر آگ جلائی جا رہی ہے یہاں پر لکریاں کٹی جا رہی ہے اور یہ بس تیار ہے اس کو لگا دیا ہے ہم نے سب سے پہلے اس میں بوش لگایا ہے اور یہ دے کو آگ کے اوپر رکھ لیا بیس منٹ انتظار کرتے ہیں جب تک آئیے چائے پیتے ہیں اور یہ وقت الصلاحات اور یہ بران بھائی بھی پہنچ گئے بران بھائی مشکت بارے بگا مزبان بگا سے ملتے ہوئے اور یہ سعید خان بھی مزبان آجی بگا سردار بگا سے مل رہے دبلتا پریالتا لحسون اخدا ہوکا گوشٹ پکنے کے بعد ابھی بریانی کی تیاری میں ہیٹ لسٹ ہمارا گوشٹ کو زیادہ ہی پکیا دا گل گیا ہے نمکین کے ساتھ آم سالات اور یہ دیسی روٹی رائیتہ سارے دوست دوستوں کی میرمانی ہم گوٹ میں بیٹھے ہیں یہ لائٹ کی تستیابی نہیں ہے اور یہ چاوال اگلے وائٹ چاوال کھانا کھانے کے بعد چھائے پی چھائے کی بعد کھلے آسمان تلے اندھیرے میں جب شب چال ہوئے ہمارے مزبان بگا صاحب یہ بیٹھے ہوئے بہت مہرباری بہت زبدست دعوت تھی اطلافہ قبول فرمائل کا بہت مزا آیا اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت جائیں گے اللہ حافظ